پی ٹی آئی نے اپنا انتخابی نشان کھویا ہے اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت نہیں آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی نمائندگی کر سکتے ہیں انسار اباسی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی انتخابی نشان ہونے کے باوجود تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے جو الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن کے ترجمان نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی ریجسٹریشن ختم نہیں کی گئ بلکہ صرف انتخابات کے لیے انتخابی نشان واپس لیا گیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آٹھ فروری کے عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں تو اس پر ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ قانونی نویت کا سوال ہے جس کا جواب کے لیے الیکشن کمیشن کے لیگ نون کو اس کا جائزہ لینا ہوگا انہوں نے کہا کہ لیگ نون کو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لیا جانے کے قانونی اثرات کا جائزہ لینا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کامیاب ازاد امیدوار قومی اسمبلی کی نشستوں پر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں ثابت سینیٹر آئین کے ماہر وسیم سجاد نے رابطہ کرنے پر اس نمائندے کو بتایا کہ اگر یہ معاملہ پریشان کن ہے لیکن ان کی رائے میں انتخابی نشان واپس لے کر پی ٹی آئی سے الیکشن لڑنے سے روکا گیا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی کی ریجسٹریشن ختم نہیں کی لہذا پارٹی کا وجود باقی ہے اور کامیاب ہونے والے ازاد امیدوار کسی دوسری جماعت کی تحر پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں سابق ایٹورنی جنرل اور سینئر وکیل انور منصور نے بتایا تھا کہ انتخابات کے بعد کامیاب ہونے والے ازاد امیدواروں کے پاس پی ٹی آئی میں شمولیت کا آپشن ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ کامیاب ہونے والے ازاد امیدوار آئندہ پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر سکتے ہیں تاہم الیکشن کمیشن کے سابق سیکریٹری کنور دلشاد کرائی تھی کہ جو سیاسی جماعتوں نے انتخابی نشان سے محروم ہو جائے وہ اپنی بازابتہ حیثیت بھی کھو دیتی ہے اور الیکشن کمیشن سے ملتی ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکراب کیجئے تک کیلئے